السلام علیکم بچوں ہیرا سارم دونوں بہن بھائی ہیں ہیرا سارم سے کہتی ہے کہ میں نے کل رات کو پاپا کی باتیں سنی پاپا ماما سے کہہ رہے تھے کہ گھر کے قریب جو جنگل ہے اس میں بہت زیادہ پیارے جانور رہتے ہیں بھائی میرا بہت دل کر رہا ہے جانور دیکھنے کو کیا آپ میرے ساتھ جاؤ گے بھائی نے کہا میں نے بھی پاپا کی باتیں سنی تھی میرا بھی دل کر رہا ہے ہم جا کر دیکھیں پاپا کہہ رہے تھے کہ یہاں جنگل کے جو جانور ہیں بہت زیادہ اچھی ہیں یہ بچوں کے ساتھ توسٹی کر لیتے ہیں پر شکاری کو دیکھ کر بھاگنے رکھتے ہیں تو دونوں جنگل کی طرف گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے اپنے ٹینٹ لگا لیے اور دونوں کو تھنڈ لگ رہی تھی تو انہوں نے آگ جلالی تو انہیں بہت اچھا محسوس ہونے لگا دونوں بہت زیادہ ہوش ہوئے دوسری طرف سارے جانور انہیں دیکھ کر در گئے اور درخ کے پیچھے چھپ گئے کہ کہیں یہ شکاری تو نہیں یہ ہمیں پکڑنے تو نہیں آئے ہاتھی نے کہا یہ شکاری تو بلکل بھی نہیں لگ رہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں ہے دوسری طرف شیر اور چیتہ بھی دونوں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بھی بہت غور سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ شکاری تو نہیں اور دونوں اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر یہ شکاری ہیں تو یہ تو ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے تو شیر چیتے کو کہنے لگا کہ پہلے بھی کچھ شکاری آئے تھے اور وہ غوریلے کو اور بندر کو پنجرے میں بند کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں تو چیتے نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں چھپ کر اور ان کی حرکتیں نوٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا یہاں پر کرنے آئے ہیں تو جیسے ہی چیتہ وہاں پر گیا اور انہیں دیکھنے لگا اور ان کی باتیں سننے کی اس نے کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو یہاں پر گھومنے پھرنے آئے ہیں تو وہ واپس شیر کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ دونوں بچے ہیں جھوٹے اور یہ شکاری نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے یہ تو جنگل میں گھومنے پھرنے آئے ہیں شیر نے چیتے سے کہا اگر ایسا ہے تو پھر میں ان کا پیچھا کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دیکھنا ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں شیر چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا تو بچوں کی نظر ان پر پڑ گئی اور بچے انہیں دیکھ کر خوشی سے ہاتھ لانے لگے اور وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ بچے تو ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں بچے جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے سارے جانور بہت زیادہ حیران ہوئے اور انہیں بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں پر کیا چاہتے ہیں اندازہ ہوا اور انہوں نے بچوں سے بات کی تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو یہاں پر ہم سے دوستی کرنے آئے ہیں تو شیر نے بڑی ہی دریا دلی کا مظاہرہ کیا اور بچوں سے دھیر ساری باتیں کی اور انہیں کہا کہ آجو آپ دونوں کو میں جنگل کی سیر کراتا ہوں سارم شیر پر بیٹھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور جنگل کی سیر کو نکل گیا پیارے بچوں اتنے پیارے جانور صرف اور صرف کہانیوں میں ہی ملتے ہیں حقیقت میں جانوروں سے دور رہنا چاہیے بچوں اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں